نارے تکنیر نارے تکنیر نارے تکنیر سب دوست آئیں پائیں بہت سے دوست پائیں کھڑیں نارے تکنیر نارے انسان نارے انسان نارے حیدری کشنید میلات النبی کشنید میلات النبی نارے گوسیہ جامہ اسلامیہ گوسیہ آشکہ سور پرمیلہ حدینا محمد عباس رضا قادری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علام سیدن انبیائی والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آئیے مل کر اپنے آقا و مولا کی جناب میں حدیعی درود السلام باوزر بلند پیش فرمائیے پڑھئے سلاللہ و علیہ حسوب اللہ رسول اللہ مسلم علیکم ورحمت اللہ سلاللہ و علیہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلبہ دیرا تیرے ٹکڑوں پہ پھلے غیر کی ٹھوکر بھی نہ ڈال جھڑی آنکھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا خوڑیئے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مجھے کلام کی نسٹ دیئی ہے فرمایشی کلام بڑھا چھوڑے کلام اس پر ماشاء صاحب یہ کلام کا کلام مشہور ہے میں بشکروں گا اس سے پہنے میں وہ ازہاد کروں حضرت اللہ معلومہ مبتی سید حسین الدشاہ صاحب صاحب مدد علیہ وآلہ آبانکھائیں وہ مجھے ایک انکشاف کیا ہے بیس بسکر وہ ایک انکشاف کیا ہے مجھ پر تو اب جب مجھے اطلاف موجھ چکی تو مجھے برای اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اکثر کلام مذروں سے منصوب کی جاتے ہیں جو مذروں کو لگتے نہیں جیسے کہ ہم وہ کلام پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ امام ذر عابدین کا لکھا ہوا ہے یا کہ یہ منصوب ہے یہ کنفرمیشن نہیں ہے اسی طریقے سے ایک اور کلام جو ہے وہ پیر میں علی شاہ صاحب سے منصوب ہے حسین الدشاہ صاحب کی تحقیب یہ ہے کہ وہ کلام پیر میں علی شاہ صاحب کا نہیں ہے منصوب ہے کلام اچھا ہے اس سے کوئی کار نہیں کوئی دوسرے کوئی ہوں گے مہر علی تو وہ کلام پڑھتا تھا ہو لیکن یہ کہتا ہوں کہ یہ ان سے منصوب ہے محبوب دا میلائے 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 ہوتے ہونے در بینا ہے تے دس آگل کی خزین دی دس آگل کی خزین دی تے دنیا کھو دی خیرات مدینے دنیا کھو دی خیرات مدینے دی رحمت دا مہینے رحمت دا مہینے رحمت دا مہینے لوکا دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ اے لوکا دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ مہینے دی کوئی مسل نہیں بھولڑ دی کوئی مسل نہیں بھولڑ دی چپ کر مہر علی ایتھے جااں نے یوں بولڑ دی چھپ کر مہرے اری اتھے جا نے یوں بولڑ دی